بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید دے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار نان کھتائی کی ریسپی لے کے آئی ہیں جو ہم بغیر آون کے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنائیں گے اور بہت ہی کم چیزوں سے دیکھیں بہت جھٹ پر تیار ہو جائے گی تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک پاو ہم نے اس میں میدہ لیا ہے دیکھیں آدھی پیالی ہم نے بیسن لیے ایک پاو ہم نے چینی لیے اس کو اچھا سا ہم نے دیکھیں پاڈر فارم میں کر لیا ہے پیس لیے اس کو ہم نے ایک ادت انڈے کی زردی چاہیے ہمیں سفیدی نہیں خالی ہم نے زردی چاہیے ایک پیالی گھی لیا ہے ہم نے اور یہ کھانے کا سوڈا ہے آدھی چمچی سے بھی کم ہے اور یہ بیکنگ پاوڈر ہے آدھی چمچی یہ بادام ہے بادام کے اس طرح ہم نے دو دو پیس کر لیا ہے یہ آپشنل ہے آپ بادام کی جگہ کوئی اور بھی ڈرائی فروٹس لے سکتی ہیں لیکن میں نے بادام لیے تو چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک بڑا ہم نے باول لیا اس میں ہم نے جو میدہ لیا تھا ہم نے اس میں وہ بھی ڈال دیا جو بیسن تھا وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیا اب اس کے بعد جو ہم نے پی سی وی چینی تھی ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دی لیکن سب چیزیں ہم اس کو ڈال کے بہت اچھا سا ہم نے مکس کرنا ہے اب یہ جو میٹھا سوڈا ہم نے لیا تھا اور بیکنگ پوڈر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم وہ بھی اس میں اٹھ کر دیتے ہیں ہم نے وہ بھی ڈال دیا اور اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم نے بہت اچھا سا اس کو گوننا ہے اچھا ہے ہم نے نہ پانی ڈالنا ہے نہ دود ڈالنا ہے صرف ہم نے جو ہم نے گھی لیا اس کو ہم ڈالتے جائیں گے پورا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ہم ڈالتے جائیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اور ہم اس کو اچھا سا گونتے جائیں گے ہاتھ کی مدد سے دیکھیں اس طرح ہم نے ہاتھ سے بہت اچھا سا اس کو گوننا ہے ہماری ڈو جو ہے بہت اچھی سی اس میں تیار ہو جائے گی دیکھیں تھوڑا سا ہم گھی اور ڈالتے ہیں ڈال کے اس کی اچھی سی دیکھیں گندائی کرتے ہیں یہ بلکل اتنا سوفٹ ہمارا ہے یہ جو ڈو بنے گی اور بہت زبدس ہماری اس کی نان کھتائیاں بنیں گی یقین کریں آپ کو بلکل ایسا لگے گا کہ جیسی بیکری کی آپ نان کھتائی کھا رہے ہیں دیکھیں اس طرح ہماری ڈو تقریبا یہ ڈن ہو چکی ہے بس اب ہمیں ایسے ہی ڈو چاہیئے تھے دیکھیں کتنے سوفٹ بنی ہے یہ ہماری ڈو یہ ہماری ڈن ہے اس میں ہمیں ایک دو مکیوں اور مار لیتے ہیں بس یہ جو نان کھتائی کی ڈو ہے ہماری یہ ڈن ہے تو چلے ہم نان کھتائی بناتے ہیں دیکھیں اس طرح ہاتھ میں ہم نے تھوڑا سا یہ میں بھی جو بیٹر ہم نے لیا تھا یہ تھوڑا سا لیا اچھا سا اس کو ہم نے گول سا کر رہا ہلکا ہاتھ سے جو ہم اس کو پریس کر دیں گے دیکھیں نان کھتائی کی شیف بن گئی یہ دیکھیں ابھی آپ کے مرضی پر آپ جو شیف جتنی سائز کی آپ چاہتے ہو آپ ویسے کر لو میں نے یہ سائز بنایا ہے یہ سائز بھی اچھا خاصی بن کے بڑی ہو جاتی کیونکہ بیگ ہونے کے بعد یہ تھوڑا سی پھول جاتی ہیں اچھا اس کو دبا دبا کے اس طرح ہمرائیں گے دبا دبا کے اس کو ہم نے گول گول کرنا گول کرنے کے بعد ہلکا سا ہاتھ سے ہم نیوu پریس کریں گے اس طرح ہم گول کرنے کے بعد ہلکا سا ہم نیو پریس کریں گے ہماری نان کھتائی کشیف جو بھی بن جائے گا دیکھیں اس طرح اچھا ہم نے آئی جو ہے ہم نے بیکنگ کی ٹریڈ جو ہم نے لئے اس کو ہم نے کسی گھی یا آئیل سے ہم نے گریز نہیں کرا کیونکہ اس میں ہم نے گھی ہے اس میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اوائل سے ہم نے گریس نہیں کریں گے اوائل یا گھی سے جو بھی ہے ہم بغیر اس کے ہم بناتی جائیں گے اس پر رکھتے جائیں گے اچھا رکھتے میں بھی آپ نے یہ دیہاں رکھنا ہے کہ تھوڑا اس کو گیپ سے رکھنا ہے کیونکہ یہ بیک ہونے کے بعد تھوڑی سی پھولیں گی تو ان کو جگہ چاہیے تھوڑا گیپ دے دیں کہ دیکھیں اس طرح رکھا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے ایک انڈے کی زردی لی تھی وہ ہم برش کی مدد سے اس کو ہلکا سا دیکھیں اس پہ یہ لگا دیتے ہیں ہلکا ہلکا سا اپنے ساری نان کتائیوں پہ لگا دیں گے دیکھیں اس طرح ہم ساری نان کتائیوں پہ جو ہے یہ برش کی مدد سے یہ جو زردی ہم نے لی تھی یہ ہم لگا دیتے ہیں ساری اس پہ دیکھیں اس پہ تقریب ہم لگا چکے ہیں اس کے بعد جو ہم نے بادام لیے تھے اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھے دو دو پیس کر دیئے تھے وہ ایک ایک لگا کے ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ چپک جائے ہمارے بادام اچھے سے اس میں دیکھیں اس طرح ہم سب لگا دیں گے اس میں چاہے تو آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں چاہے آپ خوپرر لگا لیں کوکنٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بادام اچھے لگتے ہیں اس میں نان کھتائی پہ لگے ہوئے تو میں نے بادام لگائیں یہ اپشنل ہے اس طرح ہم نے بادام تقریبا ہمارے ہی ہم نے سب لگا لی نان کھتائی پہ تو چلا بھی اس کو ہم بیک کرنے کے لئے دیکھیں ہم نے ایک عدد پتیلا لیا اس میں ہم نے سٹینڈ رکھ لیا اگر سٹینڈ ہے آپ کے پاس سو رکھ لیں اگر نہیں ہے کوئی بھی سٹیل کی پیالی رکھ لیں کچھ بھی برطن رکھ لیں پھر اس کے اوپر یہ ٹریر رکھیں آرام سے پھر اس کو تقیباً ڈھک کے آپ بیس سے پچیس منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں بلکل آپ نہیں کھول کے دیکھئے گا بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہمارے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں تیزو بدس خوشبو آئی ہے تیزو بدس ہماری جو نان کھتائی ہیں دیکھیں ہم ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں اوپر سے یہ ہارڈ ہو گئی ہے یہ ہماری نان کھتائی جو ہے اب ڈن ہے یہ بلکل ڈن ہے تو اس کو بہت احتیاس ہے یہ گرم ہے بہت احتیاس سے نکالیے گا اس کو ہم اپنے پر دیلے میں سے اب یہ ٹریے کو نکالتے ہیں دیکھیں بہت احتیاس سے ہم نے پکڑ کے اس کو نکالنا ہے یہ اب نکال لیا اب ہم جو ہے یہ گرم گرم ہے یہ گرم ہوتی ہیں تو بہت خستہ سی ہوتی ہیں نرم ہوتی ہیں تو اب بہت احتیاس ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں بہت ہی احتیاس سے ہم نے جو اس کو نکالنی ہے اس طرح ایک ایک نکالیں گے ہم دیکھیں کتنی زبدست ہی لگ رہی ہے کتنا زبدست لکا ہے دیکھیں یہ جیسے ہی دکھنے میں مزیدار ہے انشاءاللہ کھانے میں بھی آپ کو پسند آئے گی چلو ہم نے دوسری جو بچی بھی تھی ہم نے وہ بھی اپنی لگا لیا کیونکہ دو ہمارے پاس کافی ساری تیار ہوئی تھی اور اس میں ہماری بہت ساری دیکھیں نان کتائی ہیں ہماری دن ہوئی ہیں تو ہم نے دو دفعہ میں بنایا ہے دوسری دفعہ میں بھی دیکھیں ہماری کتنی زبدست یہ نان کتائی بنائی ہے اچھا ہم نے دوسری دفعہ میں تھوڑی چھوٹی بنائی ہے تاکہ ہم چھوٹی بھی آپ کو بنا کر دکھا دیں اور بڑی بھی تاکہ دونوں سائز آپ کو دیکھیں یہ ہم نے چھوٹی بنائی ہے جو ہم نے پہلی والی بنائی تھی وہ ہم نے تھوڑی بڑی بنائی تھی تو وہ ہم دونوں اور دیکھیں پیچھے سے بھی کتنی اچھی سی یہ بیک ہوئی ہے بہت زبدس کلر آئے اس کا پیچھے سے بھی براؤن سا تو اب اس کو بھی ہم نکالتے ہیں آرام سے دیکھیں کتنی زبدس لگ رہی ہے ہمائی نانکتائی ساری ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھیں اچھے خاصی ہماری کتنی ساری ہماری تیار ہوئی ہیں دو دفعہ میں اچھے خاصی بہت ساری تیار ہوئی ہیں بہت مزے کی اور بہت کم بجٹ میں آپ گھر میں بنائیں یہ دیکھیں کتنی زبدس لگ دیا ہمائی نانکتائی اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں یہ دیکھیں کتنی زبدس زبدس ریسپیز تاکہ میں آپ کے لئے روز لے کی آؤں اور دیکھیں یہ دوسری والے جو ہم نے نانکتائی بنائی تھی دیکھیں یہ بھی کتنی زبدس بنی ہماری یہ بہت اچھی بنی خستہ سی یہ بڑی بنی ہے یہ چھوٹی بنی ہے دونوں نے دکھا دیئے آپ کو تو چلیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی اور نئی ریسپیز کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ